دہ فارم کہانی کے شروعات میں ہمیں ایک کپل کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلیکس اور نورا ہوتا ہے یہاں یہ دونوں ویکیشن بنانے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی نورا ایلیکس سے کہتی ہے کہ مجھے فریش ہونا ہے اس پر ایلیکس کہتا ہے کہ آگے چلتے ہیں ساہت کوئی واش روم مل جائے تب ہی راستے میں انہیں ایک ریسٹورنٹ دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی سمسان تھا پھر جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی نہیں ملتا تب ہی نورا ایلیکس سے کہتی ہے کہ میں پیچھے جا کر آتی ہوں پھر جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو اسے وہاں پر کسی کا وائلٹ ملتا ہے جس میں کچھ پیسے ساتھ میں ایک پون بھی ملتا ہے تب ہی ہم گھاس کے پیچھے ایک انسان کے کنکال کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گاؤں کینیبلز کا ہے اس کے بعد جب یہ آگے نکلتے ہیں تو انہیں راستے میں ایک لیڈی ملتی ہے سائد اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو یہ دیکھ کر ایلیکس گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اس لیڈی کی مدد کرنے کی کوسس کرتا ہے ادھر نورا اس لیڈی سے بات کرتی ہے تو وہ لیڈی اس سے عجیب طرح سے گھوڑتی ہے اور اسے میز بیہیف کرنی لگتی ہے یہ دیکھ کر نورا کو اس پر گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایلیکس کو یہاں سے چلنے کے لیے کہتی ہے اب کچھ دور جانے پر یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہیں جہاں پر کئی اور لوگ بھی تھے تب ہی ویٹر ان کے پاس آتی ہے اور ان کا آرڈر پوچھتی ہے جس سے یہ دونوں اپنے لیے چکن برگر مگواتے ہیں اب جیسے ہی وہ اس برگر کو کھاتے ہیں تو انہیں کافی عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے تب ہی ایلیکس کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے پھر جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں تب ہی ایک لڑکا نورا سے کہتا ہے کہ یہ گاؤں کافی خطرناک ہے یہ سن کر نورا کو کافی عجیب سا لگتا ہے پر ایلیکس اسے وہاں سے لے جاتا ہے اب آگے جانے پر یہ ایک گیس اسٹیشن پر رکھتے ہیں کیونکہ ان کی گاڑی کا گیس ختم ہو گیا تھا پھر جب یہ دونوں بل پی کرنے جاتے ہیں تو وہ آدمی کافی عجیب بیہف کرتا ہے ایلیکس اسے کہتا ہے کہ کیا ہمیں ایک رات رکھنے کے لیے یہاں ہوتل مل جائے گا اس پر وہ آدمی کہتا ہے نہیں پر کچھ دوری پر ایک کیبن ہے جہاں تم رہ سکتے ہو اس کے بعد یہ دونوں وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تب ہی نورا کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اس پر ایلیکس کہتا ہے کہ تم جرابی ٹینسن نہ لو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ پھر جب یہ دونوں اس کیبن تک پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر اور بھی گاڑیاں دکھائی دیتی ہے ایک آدمی دیکھتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا آپ کو روم چاہیے اس پر ایلیکس کہتا ہے ہاں چاہیے یہ سن کر وہ آدمی ایک الگ روم میں لے جاتا ہے ساتھی وہ کہتا ہے کہ کیبن کافی پرانا ہے اور یہاں پر وہی اس کا دیکھ بھال کرتا ہے جس سے وہ اکیلہ اس کیبن کو ساف نہیں کر پاتا پھر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی ان دونوں کے بگل والے بیٹ پر کھن لگا ہوا دیکھتے ہیں یعنی کہ ساید یہاں پر کسی کا مڈر ہوا ہو اب رات میں یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک ماسک والا آدمی ان کے بیٹ کے نیچے سے نکلتا ہے اور ان پر اٹیک کر کے ان کو کیڈنیپ کر لیتا ہے اس کے بعد صبح جب نورہ کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک پنجرے میں پاتی ہے وہ اس پنجرے سے نکلنے کی کافی کوسس کرتی ہے تب ہی ایک آدمی اس کو سانت رہنے کے لیے کہتا ہے یعنی کہ اب یہ دونوں ان کے جال میں فس گئے تھے نورہ ایک پتھر سے اس تالے کو توڑنے کی کوسس کرتی ہے تب ہی ایک آدمی آ کر اسے بیوس کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر جب نورہ کو اس آتا ہے تو وہ خود کو بندہ ہوا پاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک لیڑی آتی ہے نورہ کو چھوڑنے کیلئے اس سے ریکویسٹ کرتی ہے پر تب ہی وہ لیڑی ایک انجیکشن میں سرم بڑھتی ہے اور نورہ کے پرائیویٹ پارٹ میں انجیکٹ کر دیتی ہے تاکہ وہ پریگننٹ ہو جائے جسے نورہ کو کافی درد ہوتا ہے تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور نورہ کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں وہ اسے پنجرے میں ڈال کر کہیں لے جانے لگتے ہیں یہاں پر نورہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ انسانوں کی بچرنگ کرتے ہیں اور ان کے فیس پر ایک عجیب سا ماسک بھی تھا یہ دیکھ کر نورہ کافی گھورا جاتی ہے اس کے بعد اسے ایک تبیلے میں کسی جانور کے طرح ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم چیمبر میں ایلکس کو دیکھتے ہیں جسے کئی لوگوں کے ساتھ پنجرے میں بند کیا گیا تھا سبھی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنی ہتوڑے سے ان سبھی کے سیر پر وار کرتے ہیں جس سے یہ سبھی بھیوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ان کی بوڈی کو ایک ٹرولی میں رکھتے ہیں اور انہیں بچرنگ کے لیے لے جاتے ہیں پھر ہم ان سبھی لوگوں کے مینجر کو دیکھتے ہیں جس نے ایک بلیک پولیتھین پہنا ہوا تھا وہ وہاں لوگوں کے کچھ بوڈی پارٹ سپلائے کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے بعد وہ سپلائر کو پیسہ دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے کچھ بوڈی سلایا تھا پھر وہ اس کیبن کے مالک کے پاس جاتا ہے جو کہ یہاں پر یہ سب کروا رہا تھا وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ کچھ دنوں سے ہمارے کسٹمر کسٹمر کھانے کو لے کر کمپلینٹ کر رہے ہیں دراصل یہ انسانوں کی میٹ کے بات کر رہے تھے اس کے بعد وہ آدمی اپنے آفیس میں جاتا ہے جہاں اسے ایک کول آتی ہے دوسری طرف ایک آدمی ہوتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ وہ یہاں اس سے ملنے آ رہا ہوتا ہے یہ سن کر وہ آدمی تھوڑا حیران ہوتا ہے اس کے بعد ہم چیمبر کو دیکھتے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور مسین کے ذریعے ان کا دودھ نکالا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے کسٹمر کو سپلائی کر سکے دراصل یہ لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان کا دودھ نکالتے تھے اور اسے اپنے کسٹمر کو سپلائی کیا کرتے تھے ان کے جانے کے بعد وہاں پر وہی گیس اسٹیشن والا آدمی آتا ہے جو وہاں پر ایک کمجور لڑکی کو دیکھتا ہے اسی لیے وہ تھوڑا سا دودھ نکالتا ہے اور اس لڑکی کو پلانی کے لیے جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی کافی گصہ ہو جاتی ہے اور اسے بدھی بدھی گالیاں دینے لگتی ہے یہ سن کر وہ آدمی کافی گصہ ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو جان سے مار ڈالتا ہے پھر جب وہاں پر چیکنگ کے لیے ایک آدمی آتا ہے تو وہ اس لڑکی کو مرہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب باتیں وہاں کے مالک کو بتا دیتا ہے جس سے دیکھنے کے لیے وہ سب وہاں جاتے ہیں یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کو انڈریوں نے مارا ہے اس لئے اس کا مالک اپنے ساتھیوں کو اس کو ڈھونڈنے کے لئے کہتے ہیں ادھر نورا کو تبیلے میں کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ وہاں دیکھتی ہے تو اسے ایک جکھمی لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کے اندر سے دودھ نکالا جا رہا ہوتا ہے نورا اس سے بھار جانے کا راستہ پوچھتی ہے جس پر وہ لیڈی کہتی ہے کہ بھار جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ خود کئی سالوں سے یہاں پر قید ہے اور کئی بار پریگننٹ بھی ہو چکی ہے یہ سنکر نورا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور یہاں سے نکلنے کا سوچتی ہے وہیں پر ایک اور لڑکی بھی ہوتی ہے جسے ابھی ابھی کڈنیپ کیا گیا تھا یہ دیکھن نورا اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے بھار نکالوں گی ادھر وہ آدمی انڈریوں کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے مالک کے پاس لے جاتا ہے اس پر انڈریوں کہتا ہے کہ وہ مجھے بہت گالیاں دے رہی تھی اسی لئے میں نے اسے گلتی سے مار ڈالا اس پر اس کا مالک سجا کے طور پر سبی کو کھانا دینی کے لیے کہتا ہے جس کے بعد انڈریوں اس منیجر کے ساتھی کو کھانا دینے جاتا ہے اس کے بعد وہ منیجر دو آدمیوں کے ساتھ اس طویلے میں جاتا ہے وہ اس لڑکی کو باندھ کر مار ڈالتا ہے اور اسے بچھرین کے لیے لے جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر نورا کافی ڈر جاتی ہے تب ہی اچانک کوئی درواجے کو پیٹتا ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایلکس ہوتا ہے پھر یہ دونوں وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر سبھی طرف وہ آدمی موجود تھے پھر یہ کسی طرح آگے جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک چرچ دکھتا ہے اندر جانے پر انہیں جیجس کے چہرے پر وہیں ماسک لگا ہوا دیکھتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کو اپنا گوڑ مانتے ہیں اور یہ سب انسانوں کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں جیسے انسان جانوروں کے ساتھ کرتے تھے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ دونوں وہیں پر چھپ جاتے ہیں پر تب ہی وہ آدمی انہیں دیکھ لیتا ہے اور بیل بجا دیتا ہے جسے سب ہی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب ہی بھاگتے ہوئے ایلکس کا پیر ایک ٹرائپ میں فز جاتا ہے اسی لیے وہ نورا کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہاں پر دو آدمی آتے ہیں اور ایک بڑا سا پتھر ایلکس کے سر پر گرا دیتے ہیں جس سے وہ وہیں پر مر جاتا ہے ادھر نورا بھاگتے ہوئے ایک چمبر میں آ جاتی ہے نورا وہاں پر ایک آدمی سے باہر نکلنے کا راستہ پوچھتی ہے اس پر وہ آدمی پنجرے کی چابی لانے کے لیے کہتا ہے جو کہ انہی کسی آدمی کے پاس تھی اس کے بعد نورا باہر جاتی ہے جہاں پر سبھی لوگ ہتھیار لے کر اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو یہاں ڈیلیوری لینے آیا ہوتا ہے پھر وہ ایک ہتھیار سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ گاڑی اپنے آپ پر رکھ جاتی ہے اور وہ گاؤں والے اسے پکڑنے لگتے ہیں پر نورا کسی طرح وہاں سے بھاگتی ہے تب ہی وہ بھاگتے ہوئے اسی طبیلے کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہاں پر موجود اس لڑکی کو بھی آجات کر دیتی ہے پھر یہ دونوں بھاگ کر ایک بس میں آ جاتے ہیں پر اس بس میں چابی نہیں ہوتی یہ دیکھ کر وہ پھر سے اس آفیس میں جاتی ہے جہاں پر اسے وہ چابی مل جاتی ہے پھر واپس آ کر اس بس کو سٹارٹ کرتی ہے اور کچھ دیر میں بس سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر نورا کافی خوصو کر اس لڑکی کو بتاتی ہے لیکن وہ لڑکی اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی جب نورا پیچھے دیکھتی ہے تو پاتی ہے کہ بس میں اس گاؤں کے سبھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر نورا کافی پینک ہو جاتی ہے پھر سینگ چینج ہوتا ہے اور ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے نورا اور اس لڑکی کو جلا کر اپنی ڈائلنگ ٹیبل پر رکھا ہوا ہوتا ہے کھانے کے لیے اور اسی سینگ کے ساتھ یہ مووی ہی پر ختم ہو جاتی ہے سو دوستو اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے ٹیک کیا لیو